موسیقی 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 وہ چاہے وہ بیوٹی پروڈیکٹ ہو وہ کھانے پینے کی چیز ہو وہ ڈیلیور کر رہا ہے آم کنزیومر کو ٹھیک ہے جو آپ سے بہت ہمارے کنیک کرتا ہے اور آپ نے بڑی اچھی اپنی ایسوسیشن ریلیونٹو بنائی کنزیومر ایسوسیشن جو آم عوام کو بھی دیکھ رہی ہے اور اس برینڈ اور پروڈیکٹ کو بھی دیکھ رہی ہے جو آم عوام تک جا رہا ہے آپ کیا کہنا چاہا رہے کہ ابھی تک آپ نے کہاں تک کام کیا اور ابھی کون سا کام رہے گے جو بھی کارنا ہے دیکھیں سبھی پاکستان میں جب ہم نے کام شروع کیا تو اس وقت کہیں پہ بھی کنزیومر پروڈیکٹشن ایکٹ موجودχ تھا یعنی کسی بھی صوبے میں چاروں صوبوں میں کہ نہ ہی کنزیبر پروٹیکشن ایک تھا نہ ہی سن فوڈ آتھارٹیز اور پنجاب فوڈ آتھارٹیز کے پی کے فوڈ آتھارٹیز یہ کہیں پہ بھی موجود نہیں تھی اور نہ ان کا کوئی وجود تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نے کام شروع کیا دو ہزار میں تو ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا حالانکہ یہ گائیڈ لائن ٹی ایٹی فور میں یو این نے دیوی تھی نہ صرف پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کے ممالک کو کہ کنزیبر پروٹیکشن کے لیے حکومتیں کام کریں اور آپ نے دیکھا کہ یورپین کنٹریز میں جو وہاں پہ تو پچاس پچاس برس سے کام ہو رہا ہے اور دوبائی میں بہت سٹرونگ کنزیبر پروٹیکشن پہ کام ہوتا ہے تو ہم نے جو یہاں پہ کام شروع کیا تو ہم نے سب سے پہلے اس کو یہ کوشش کی کہ کنزیبر پروٹیکشن ایک جو اسمبلیوں سے پاس کرا کر اور وہ نافذ کیا جائے تاکہ اس کے تحت جو ہے وہ کام ہو تو الحمدلہ اب کنزیبر پروٹیکشن آپ پاکستان کی کوششوں سے پاکستان کے چاروں صوبوں میں کنزیبر پروٹیکشن ایک نافذ ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کنزیبر عدالتیں یعنی سارفین عدالتیں بھی بن چکی ہیں کنزیبر کورٹس بن چکی ہیں پنجاب میں اٹھارہ ڈسٹرکس میں کنزیبر کورٹس ہیں اور سنجھ میں جو ہے وہ تقریبہ اٹھائیس ڈسٹرکس میں کنزیبر کنزیبر کورٹس ہیں اور جو حالی میں بنائی گئی ہیں کچھ عرصے پہلے ہماری مطالبے پہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سن فوڈ اتھارڈی ہے یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کتنی جدو جاید کی سن فوڈ اتھارڈی کے لیے پیور چیزیں ملوانے کسی حوام تک پہنچانا میں معلوم تھا کہ کہانے کے نام پہ کیا چیزیں کھائی جا رہی ہیں کیا چیزیں کھلائی جا رہی ہیں تو یہ اس کے لیے ہم نے سن فوڈ اتھارڈی کی بڑی جدو اس سے پہلے پنجاب فوڈ اتھارڈی بنوائی گئی اور یہ سب کوششیں تھیں الحمدللہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے تین بڑے جو ڈپارٹمنٹ ہے جی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیونکہ بہت سارے سارے سارفین جو ہیں بینک ایک آنٹ سولڈر ہیں کوئی لون لیتا ہے بینکوں سے کوئی موٹر سائیکل کے لیے لیتا ہے کوئی کاروں کے لیے لیتا ہے ہے کوئی گھر بنانی کے لیے لیتا ہے اور رینویشن کے لیے لیتا ہے تو یہ جو پرابلم سارے تو ریڈ کارٹس لوگ استعمال کرتے ہیں تو کنزیمر پروٹیکشن ڈپارمنٹ کی بھی یہ ضرورت محسوس ہوئی اور الحمدللہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں بھی کنزیمر پروٹیکشن ڈپارمنٹ ہے جو کہ اسٹیٹ بینک کے ڈائریکٹر ڈیل کرتے ہیں اور وہاں کا سٹاف اسی طرح ہم موبائل استعمال کرتے ہیں اور موبائل کمپنیوں کو آپ کو بتا ہے کہ کس طرح ان کو لگام دی جا نہیں دی جا سکتی بہت سارے ہیڈن چارجز لیتے ہیں آپ جب ریچارج کراتے ہیں تو بہت سارے ٹیکسز اندیکھے وہ وصول ہو جاتے ہیں یا آپ کے سرویسز صحیح نہیں ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جو ہے ہم نے ایک ضرورت محسوس کی اور پاکستان ٹیلی کمیونکسیشن آن تھارٹی جس کو کہتے ہیں پی ٹی ہے اس میں بھی کنزیمر پروٹیکشن ڈبارمنٹ بنوایا یہ بھی ہمارا بہت بڑا اچیفمنٹ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سیویل اویشن آتھارٹی یعنی جو آپ کا ٹرابللنگ کرتے ہیں بائیر تو اب وہ بائیر جو ٹرابلنگ کرتے ہیں کبھی ڈینائیڈ بوڈنگ ہوتی تھی کبھی فلائٹ ڈیلے ہو جاتی تھی تو یہ سب ہر کنزیومر کے لیے فیصلی تیشن پروائیٹ کرنے کا جدو جات یعنی کہ اگر میری آنکھوں کے آگے کوئی پیسے پر مرچوں میں برادہ ملا رہا ہے یا ڈبار روٹی میں کچھ گڑ بڑ کر رہا ہے بنانے میں یا دودھ میں ملاوٹ کر رہا ہے تو ہم کس طرح جیسے کہتے ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کو امرجنسی ہو جاتا ون فائب پر لوگ کال کرتے ہیں بیمار ہو جائے یا تیدھی کوئی نمبر ہے ڈائل نمبر تو آپ کا کوئی ڈائل نمبر ہے دین آپ کو کہ بھئی اس کنزیومر کے یہ پروبلم ہے دیکھیں یار یہ بندہ دو نمبری کر رہا ہے فروٹس کے اوپر سپری کر رہا ہے تو ہم کس طرح آپ بھی ویسے سبھی بہت آوار ہیں سب چیزوں سے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کیونکہ ہم نے اتھارٹیز بندوا دی ہیں مگر پھر بھی اگر لوگا میں ایمیل کرنا چاہے ہمارے نمبروں پر کانٹیکٹ اگر آپ چاہے تو میں نمبر پر ریپیٹ اگر آپ چاہے تو میں کر دیتا ہوں تھیری ٹو سکس تھیری نائن سیون تھیری زیرو پہ ٹھیک ہے وہ کنٹیک کر سکتے ہیں ایمیل کر سکتے ہیں کنزیومر پی کے سی و این ایس یو ایم ای آر ایس ٹھیک ہے پی کے ایڈ دی ریٹ جی میل ڈاٹ کام اور وہ اس کو اگر کسی بھی جیسے مطالقہ اتھارٹیز ہیں اگر یہ فوڈ سے مطالق ہے تو سین فوڈ اتھارٹی کو وہ کرتے ہیں اور وہاں پہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ کوئیک ایکشن اگر ڈی جی کو میں واتس اپ ہی کرتا ہوں کہ یہ کمپلین ہمارے پاس آئی ہے تو ویدن ای ففٹین منٹس بھی ہم نے دیکھا کہ کاروائی ہوئی ہے تو یہ ایک بڑا ایک بڑا اچیفمنٹ ہے اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے جو کام کیا وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک نمائیہ حرفوں سے لکھا جائے گا لوگ کو کچھ در تو ہوا نا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے کیا کہتے ہیں بلکل ظاہر ہے اگر آپ بے لگام چھوڑ دیں گے اس معاشرے کو کیونکہ اگر قوانی نافذ ہوں گے قوانی کیوں نافذ کیے جاتے ہیں اسی لیے کہ وہ جو لوگ ہیں کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں کچھ لوگ برے ہوتے ہیں زیادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں ون ڈے یا ون نائٹ جو ہے وہ ملینرز بن جائیں تو اس کے لیے وہ ملاوٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے وہ گلی سڑی اشیاء بھی بیچ رہے ہوتے ہیں اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا کہ یہ جو یہاں سلسلہ بن گیا ہے کہ یہ دنی دیکھتے ہیں کہ وہی جو غیرمیاری دوائیں بیچیں گے ایکسپائری دوائیں بیچیں گے تو اس کے لیے جو ہے ان کے بچے بھی وہ استعمال کر سکتے ہیں یہ جو ڈرنکس میں آجا ہے سوفٹ ڈرنگ میں میں خود دیکھ رہے ہوں ویڈیو آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کتنا فیس بک پہ کہ وہ مزاق سے کہہ رہے ہیں لو یہ پیتے ہیں آپ یہ اسے کہاں میں نام نہیں لے رچیزی کے پرڈک کا یہ دیکھیں آپ کی پسندیدہ کالی والی فلانی اور یہ منا ڈرنکس میں اور وہ گرا رہے ہیں ڈرم سے اور کہاں بھر رہے ہیں اور یہ آپ کا پسندیدہ ڈرنک اور یہ وہ جو جو بھی ایک بڑی کمپنیز ہیں وہ جب وہ پاپلر ہو جاتی ہیں تو ان کا ہر برینڈ جو ہے دو نمبر نہیں دس نمبر بننا شروع ہو جاتا ہے میں نے خود چھاپا مارا ایک مارل کالونی سے آگے ایک بڑے گنجان باتا ہے علاقہ اور وہاں پہ ہمارے ساتھ جو علاقہ مجیسٹڈ بھی تھے دو ڈی ایس پیز بھی تھے اور میں خود اس کو لیڈ کر رہا تھا ایک چینل بھی تھا ہمارے ساتھ اور میں نے دیکھا کہ وہاں جا کہ وہ مشینیں لگی ہوئی ہیں ان کے پاس سب چیزیں موجود ہیں بوتلیں بھری جا رہی ہیں اور یہ ایک ایسا کام ہے ایسا گناہونا کاروبار ہے کہ میں سمجھتا ہوں جس سے لوگوں کی صحت متاثر ہوتی ہے اور لوگ جو ہے آپ نے دیکھا کہ ہسپیٹل کا پھر رخ کرتے ہیں فوڈ پائزنگ کیسے ہوتا ہے اسی طرح کہ غیر بیاری کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یہ کسی کے مجال نہیں ہے کہ امریکہ میں 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 نے دیکھا وہاں پہ وزٹ جب میں گیا لازٹ یار تو دیکھا کہ جناب رات میں اگر وہ ٹائم ہے ایک تو ریسٹران کے باندھوں نے دیکھا کہ بھلکل جو ریسٹران بن ہو جاتا ہے ٹائم پہ تو وہ جو بچہ کچھ کھانا ہوتا ہے وہ جو آخری گھاگ ہوتے ہیں ان میں وہ کہتے ہیں کہ سر یہ ہماری طرح سے کمپلیمنٹری ہے لے جائے آرے سر وہ تو کچھ ہے وہ جو ہوتلز میں جو کھانا بنتا ہے میں ناظرین آپ کو بتانا چاہوں گی جو ہوتلز میں کھانا بنتا ہے وہ صبح میں کہیں بنتا ہے اور اگر وہ لیٹ نائٹ بھی کھانا چل رہا ہوتا ہے تو وہ دن کا ہی آلو پالک دن کا ہی چکن وہ ہی گرم کر کے آپ کو پوری امام کو وہ رات تک کھانا دے رہے ہوتے ہیں نہیں دن میں تو چلے بن گیا اور شام تک چل گیا مگر ایک بات میں آپ کو بتاؤں یہاں تو یہ حالت تھی کہ چار چار دن کا چار چار دن کا وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں اس میں وہ ڈال دیتے ہیں اب ہونا یہ چاہیے کہ ایک تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے جو گاہک ہیں آپ کے کنزومر سے ہیں وہ کتنے آتے ہیں اگر سپوسٹ چار سو آتے ہیں تو آپ ساڑھے تین سو کا بنائیں تاکہ وہ ضائع نہ ہو اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارے جو کنزومر سے ان کے بھی اب آپ بہت سارے ہوتل والوں نے ریسٹرانٹ والوں نے بتایا کہ بھئی وہ پوسٹ ہے جیسے یورپین کانٹریز میں بھی لگائیں کہ جتنا آپ کھا سکتے ہیں آپ بوفے ہیں تو ہم اپنے بوفے کا پورا پیسے وصول کرنے کے چکر میں لوگ جو ہے وہ پلیٹے بھر جاتے ہیں اور پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو کھانا جو ہے یہ ایک مطلب یہ کہ اللہ تعالی کی طرف سے دیا ہوا انعام ہے اس کو ضائع ہونے سے بچانے بھی ہمارا فرض ہے جیسے پانی جو ہے اب علمیہ نے تی رحمت ہماری برسائی ہے کہ پانی اب دیکھیں اب ڈیم پورا بھر گیا اور کہہ رہے ہیں لوگ کے تین سال تک کا اتنا کوٹا ہے کہ تین سال تک کا الحمدللہ کراچی پانی پی سکتا ہے اس سے دیکھو تو یہ سب قدرت کا انعام ہے اور نہیں تو ڈیم بلکل خالی ہو چکا تھا بلکل مطلب اس کے جو زمین سے پان پہ پانی رس رہا تھا اور دریاؤں مطلب تمام جو ریزرو تھے ہمارے وہ ختم ہو چکے تھے اسی طرح کلری لیٹ میں بلکل پانی خوشک ہو چکا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قدرت نے انعام دیا مگر یہ جو پانی بہر آئے اور جس کی وجہ سے بھی آپ نے دیکھا میں نے سٹیٹمنٹ چلا ہے کہ یہ جو روڈیں ٹوڑ گئیں ہیں ابھی تک مجھے کوئی دنیا میں یہ ہے کہ روڈ آپ کے رین امرجنسی ہوتی ہے رین امرجنسی پانی نکالنا ہے وہ جھاڑوں سے نکالنا ہے تو آپ نے دیکھا بڑی افسوس کی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ زمین اتنا پانی پی دیا یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود پانی ساف کر دیا یہ بھی اللہ تعالی نے کیونکہ زمین میں اتنی وہ تھی اور وہ پانی پیتی رہی مگر اس گرمی بہت ہے ابھی تک پانی جو ہے روڈ پہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے مگر اس کے بعد جو روڈوں پہ جس طرح کی روڈے بنائی جاتی ہیں جس طرح کی گلی مہلے میں روڈے بنائی گئیں اور اب تو مین روڈوں کی میں محالت دیکھ رہا ہوں کہ جگہ جگہ سے ٹوٹ گئیں ہیں ابھی میں ادھر سے اس کارسل روڈ سے آرہا تھا کل کے نیچے جو اسٹیم روڈ ہے اس کے آپ یہ دیکھیں کسی کو احساس نہیں ہے یہ ڈپٹی کمیشنر کنہ ہے یہ جو منسپ کمیشنر کنہ ہے یہ سیم صاحب جو ان کو ہدایت دیں میں نے کل بھی پرسوائی سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ آپ جو ہے روڈے تو بانوائیں آج روڈے نہیں باتوا سکتے اس کو بیوات ہیں سر وہ گئے ہیں ایسے نہیں کہیں وہ یونیورسی روڈ پہ تلی دنے پانی میں کھڑے تھے ایسا نہ کریں دیکھیں ماشاء اللہ میں ایک دیکھیں ویڈیو تو بند رہی ہے نا کہ میں کھڑا مہوں تمہارے ساتھ میں میں آپ کے ساتھ تو کچھ کروں نہ کروں ساتھ تو ہوں نا یار دیکھیں ان کا پانی میں کھڑے ہوگے وہ فوٹویں بنوانا ہے یا ویڈیو بنوانا وہ اپنی جگہ مگر سلوشن نہیں ہے دوسری طرف یہ کہ یہ فوری طور پر ایک رین امرجنسی نافذ کر کے تمام ڈپٹی کمیشنر ساہبان کو تمام منسپل کمیشنر کو یہ کہتے ہیں کم از کم روڈے نہیں بنا روڈ کے کھڑے بر دو اور پھر بھی تمہارے پاس بجٹ نہیں ہے تو یہ کر سکتے ہو کہ جو ٹوٹی پھوٹی امرتوں کے ملبا ہوتا ہے وہاں ٹوٹی پھوٹی چلوا دو ایک بلدوں در چلوا دو سر اب یہ کام آپ کا رہ گیا ہے سارے آپ کام کر رہ گیا ہے سارے آپ کام کر رہ گیا ہے آپ روڈ پہ بھی کام کر لیں دیکھیں ہمارا تو کام ہر ایک سے ریلیٹڈ ہے چاہے وہ روڈ ہیں چاہے وہ بریجز ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے وہ کچھ چیز بیچ رہا ہو یا سرویسز دے رہا ہو یا پانی بجلی دے رہا ہو مہیہ کر رہا ہو یا جانے کے لیکٹک ہو یا واپڈا ہو یا وہ جو ہمارا پانی کا وارٹرین سیبریج بورڈ ہو یہ سارے میک میں جو ہیں وہ کنزیومر سے ریلیٹڈ ہے صرف ہمارا جو ایک شعبہ ہے وہ صرف کھانے پھینے تک کی اچھا تک محدود نہیں ہے یہ بہت بڑا کام ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جانے آپ سے جو اسٹیڈی بینک کے جتے بھی وہ ہیں تمام بینکس ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے تمام موبائل کمپنیز اس سے ریلیٹڈ ہے آئی ٹی آئی ٹی کے اوپ آچھا صرف یہ ایوارڈ سرمنی نہیں ہے کنزیومر نہیں ہے بلکہ یہ ڈیفرنٹ کانفرنسز کرتے ہیں ریلیونٹ ٹو کمپیوٹر آئی ٹی ایسا ہے نا کالیج یونیورسٹیز میں نے خود دیکھا ان کے سیمنارز ایسے ہوتے ہیں جو اویر کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو جو آنے والی جنریشن ہے تو بڑی پیاری ماں پر ایک پینل بیٹھتا ہے گفتگو ہوتی ہے پھر میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کچھ ا ایسے ٹیکنیکل برینڈز ہوتے جیسے بائکس ہیں ان کے پارٹس ہیں تو لوگوں کو نولیج اویر کرنا سکلز وومنز کو تو سر بتائیے آپ جو آپ نے ایک برمی نے آئی ٹی کانفرنس اٹیمٹ کی تھی آئی ٹی منسٹر بھی آئے ہوئے تھے تو ایک اس کا کیا ایک آپ کے ذہن میں کیا تھا دیکھے میں نے اس وقت ایک کمپیوٹر شروع کی تھی کہ ڈیجیٹل پاکستان مارشا اللہ تو ڈیجیٹل پاکستان پرانی بات ہے دو تین سال پرانی بات کرتے ہیں اور اس کا پھر ایمپیکٹ یہ ہوا کہ آپ منسٹری کی سائٹ پر جائیں گے تو ڈیجیٹل پاکستان آئے گا اور تمام اس کو پر سر آ گیا خود منسٹر آئی ٹی 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 کام اس میں تشریف لائے تھے ہمینو لکھ صاحب تھے اس سے پہلے خالد مقبول صدیقی صاحب تشریف لائے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ آئی ٹی 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 کام کانفرنس کرانا فوڈ کانفرنس کرانا فائنشل سرنیسز پر کانفرنس کرانا یہ ہم اپنے کنزی کانفرنس کو آویڈ کرنا چاہتے ہیں یہ ضروری ہے بغیر اس کے دیکھیں یہ جو ہمارا کام ہے لوگوں کو جب تک آویڈنس دیں دیں گے اور میڈیا نے آپ لوگوں نے کافی آویڈنس دی کہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم نے ایک پرگرم ایک چینل پر کیا تھا اور آپ سے بھی میں کہتا ہوں کہ اس طرح کا ایک پرگرم جو ہے کانزیومر سے ریلیٹیڈ ایک پورا مکمل مانواتی پرگرم آپ پورا کریں آپ پینل بنائیں دو تین تو ہم ان کا پورا پرگرم کر لیتے یہی میں کہتا ہوں کہ وہ کنٹینیو ہو لوگ آئے اس میں اسے ڈسکیشنز ہو کیونکہ یہ پرگرام ہم اگر ایک ہوتل میں منقض کرتے ہیں تو تین چار سو لوگوں کو پانچ سو لوگوں تک اور بہت زیادہ ہزار لوگوں کو تک محدود ہوتا ہے مگر آپ جب آپ یہاں پر ٹی وی چینلز پر کوئی پرگرام کرتے ہیں تو وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں آویر ہوتے ہیں کہ ان کے رائٹس ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ کنزیومرز کو اپنے رائٹس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں اگر ان کو ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ابھی ہم نے کہا تھا پراچی کی سطح پر ایک بڑا چار سال پہلی بھی ایک بڑی بات ہوئی تھی جب بارش ہوئی تھی اور میں نے کہا تھا کہ یہاں پر لوگ اویرڈ ہو اور لوگوں کو یہ کہا تھا کہ جاگ ساریف جاگ کبھی ہم نے کہا ماشاء اللہ تو اس کے بعد جب تک ساریف جاگے گا نہیں اپنے حقوق سے تو کس طرح کام ہوگا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا صرف یہ میں ایک اور بات ہوں ناظرین صرف کو اکبال صاحب اس وقت کنزیومر ایسوسیشن پاکستان کو لے کے چلنے تو پاکستان کا مطلب سے کراچی بیس نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنی ڈیفرنٹ تمام لوگوں کو یعنی کہ لاہور میں بھی ہے اسلام آباد میں بھی ہے تو ہر کنزیومر کے لیے یہ کام کر رہے ہیں بلکل ایسے ہی ہے ہمارے چیئرمن پنجاب علید ہیں اس کو وہاں پر ڈسٹرکس وائز ہم نے چیئرمن بنائے ہوئے ہیں اسی طرح کراچی میں کراچی ڈیویجن کے چیئرمن ہیں ہیدر آباد کے چیئرمن علید ہیں وہ تو مختلف لوگ جو ہمارے ساتھ مکتبہ فگر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں اور اس میں ہمارے پاس لائرز بھی ہیں تاکہ اگر ہم کسی کمپنیز کو نوڑیز بھی بیجتے ہیں کہ آپ کا یہ کام غلط ہے پھر اس کو ہم کنزیومر کوٹس میں بھی لے آتے ہیں اب لوگوں کو پنجاب میں بہت زیادہ ویڈر ہو گئے ہیں تقریباً ایک کوٹ کے ہمیں دیکھ رہا تھا اور کہ وہاں پہ انہوں نے ایک ڈاکومنٹری میرے پاس کسی نے بیجی کہ اس میں سات ہزار کے قریب کیسز جو ہیں وہ چل رہا ہیں اور اس کا ایک آپ کو بتاؤں تیس دن کے اندر وہ فیصلہ ہو جاتا ہے دوسری کوٹوں کی طرح نہیں ہے اسی لئے کنزیومر کوٹس بنائے گئے ہیں تاکہ سارفین کو جو ہے جلد ریلیو حاصل ہو سکے تو سارفین کو چاہیے کہ اگر کسی نے بھی وارنٹی گارنٹی دی بھی ہے یا کوئی ایکسپائری بیچ رہا ہے اور آپ کو اس کی صحت متاثر ہو اس کے ساتھ سندھ فوڈ آتھارٹی کے ساتھ سندھ ہیلٹھ کیئر کمیشن بھی ہے پنجاب ہیلٹھ کیئر کمیشن بھی بنا ہوا ہے تاکہ یہ جو پرائیوٹ ہاسپیٹلز ہیں اگر آپ کے ساتھ نائنصافی کر رہے ہیں آپ کو غلط بل دے رہے ہیں تو آپ جو ہے اپنی اپلیکیشن ان کی کمپلین جو ہے وہاں پہ بھی درج کرا سکتے ہیں اور اس کے خلاب بھی کاروائی ہے اچھا ایکسپائری میڈیسن بہت ہی سنسٹیف اچھا صرف ایکسپائری کی بات نہیں مجھے یہ بتائیں گر کوئی ریٹ اگر اس کا ایک میڈیسن کا پچاس روپے ایک ایک ایکزمپل کے طور پر تو کیا وہ جو دکان دار ہے وہ اس کی کوشٹ اسی روپے کر کے بیچ رہا یا اس نے سٹیم غلط لگائی تو آپ اس کے اوپر ایکشن لے سکتے ہیں کہ نہیں جی بالکل جو ہے وہ کام کرتی ہیں اور اس پہ ہمارے پاس اگر کوئی کمپلین آتی ہے تو بلکل ایکشن لیتے ہیں اور اس کو جو اگر کوئی اپنی مرضی کر رہے دیکھے میں آپ کو بتاؤں کہ ایس پر کنزیمر پروٹیکشن ایکٹ یہ تمام جتنے بھی لوگ ہیں وہ صدرہ ہوں گے جس کاروبار سے بھی منسلک ہیں کہ وہ اس کے اوپر پرنٹڈ جو ریٹ ہے وہ چینج نہیں کر سکتے اگر وہ چینج کرتے ہیں اسٹیکر لگاتے ہیں تو وہ قانون کے خلاف فرضی کر رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے کنزیمر کورٹ میں لے آسکتا ہے اور ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جا سکتا ہے اس سے مطالقہ آتھارڈیز جو ہے وہ ایکشن لے سکتی ہیں تو اس لیے آپ کے پروگرام کے توسط سے میں لوگوں سے جو یہ کام کرتے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ یہ کام نہ کریں آپ کے لیے جو ہے وہ بالجان ہو جائے گا آپ کو کورٹ کی سڑھیاں چڑھنی پڑیں گی اور پھر کورٹ جو ہے فیصلہ آپ کے حق میں نہیں دے گی کنزیمر کے حق میں دے گی کیونکہ آپ نے کام غلط کیا اچھا اس میں ایک چیز ایڈ نہیں ہو سکتی کہ اگر ہم کسی بھی دکان کے پاس جائیں یہ ہونا چاہیے رول کے بھئی آپ ہمیں جو میڈیسن کی ریٹ لسٹ ہے نا گورمنٹ کی جو ایشیو کر دی کمیشنر کی جو بھی وہ ہمیں دے یہ دیمانڈ کر سکتا ہے کنزیمر آپ بلکل دیمانڈ کر سکتے ہیں کمیشنر صاحب کے جو دیکھیں یہ ریٹ لسٹ ہے وہ لکھانے بھی لازمی ہے اور اگر آپ نے دیکھا آپ کوئی کریانے کی دکان پہ جاتی ہیں پرچون کی دکان پہ جاتی ہیں کہ وہاں پہ وہ ریٹ لسٹ جو ہے موجود نہیں ہے تو آپ جو ہے اس کو وہ اس کی کمپلین کر سکتی ہیں آپ جتے بھی ڈپٹی کمیشنر مطالعہ کا ڈپٹی کمیشنر سپوز ڈپٹی کمیشنر سنٹرل ہے ڈپٹی کمیشنر ایسٹ میں آگر آپ ہیں ایسٹ کے ایڈپٹی کمیشنر کو کر رہے ہیں پھر وہ اپنے جو ایکشن لیتے ہیں اور دکان کا بقاعدہ لکھے بھیجیں اور آپ جب ات کو ایڈپٹی کمیشنر کو بھیجیں کوئی کمپلین تو کنزیبر اوسوشنر آپ پاکستان کو بھی کمپلین بھیج سکتی ہیں جاتے جاتے کوئی خوبصورت سا ہماری عوام کو میسج میسج یہی ہے کہ اگر سارفین پورے پاکستان کے ایک پلیٹ فارم پر متعید ہو جائیں تو یقیناً پھر کسی کو جورت نہیں ہے کہ وہ غیرمیاری اشیاں بیج سکے کسی کو جورت نہیں ہے کہ وہ قیمتوں میں اضافہ کر سکے تو جب تک کہ میں سمجھتا ہوں کہ یورپین کنٹریز کی طرح سارفین کو اپنے حقوق کا علم ہونا چاہیے اور اپنے حق کی آواز کے لیے جو ہے وہ بلند کرنی چاہیے اور مطالقہ آتھارٹی اس کے ساتھ اگر کوئی آپ کو شکایت ہے تو اس کی شکایت آپ ان کو مطالقہ آتھارٹی کو کریں اور کنزیمر آتھارٹی آپ پاکستان کو سی سی کریں تاکہ ہم آپ کی جو کمپلین ہیں وہ جلد جلد جو ریزولف کر آسکیں بہت شکریہ کوکا بکبال صاحب آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی لیکن ایک سیشن اور کریں گے اور بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم اور عام عوام کے لیے کنزیمر کے لیے ہم کیا بینیفٹ بیاف او ویو لے کر آسکتے ہیں اور ان کو بتا سکتے ہیں تھانکیو سو مچ جی ناظرین میرے پاس بھی جیسے ان کی افکورس بڑی پیاری گفتگو رہی اور میرے پاس ایک چھوٹا سا سولوشن یہ ہے کہ اگر کمیشنر ایک کراچی جس طرح ہم لوگوں نے دیکھا ہے جب کوئی الیکشن آتے ہیں تو ایک کیمپین چلتی ہے خوب یہ ووٹ دے دے تو میں چاہتی ہوں عام عوام کے لیے بھی جب پولیوں کا آتا ہے وہ بھی کیمپین چلتی ہے تو آپ جب کوئی ریٹ جائے دال کوکنگ آئل دودھ تو ایک لسٹ ریٹ اپنے ڈیفرنٹ چینلز پہ شیئر کریں اور جتنے بھی دکان دار ہیں ان کو سٹرکلی کہا جائے کہ پلیز شو یور ریٹ لسٹ بیکاوز ایوریون نولیجیبل ہونا چاہیے ایک عام کنزیومر کو وہ ساری دھڑی کا ایک مزدور ہے اس کے پاس ایک لیمیٹیڈ اماؤنٹ ہے تو کیوں بھائی آپ دس روپے بڑھا کے دیں کیوں آپ بیس روپے بڑھا کے دیں کیوں آپ کیونکہ ہمیں اگر حق حلال کھانا ہے تو حق حلال کمانا بھی ہے تو عام عمام کو تکلیف دیں گے کہ کچھ اچھی بات نہیں ہے تو میں تو چاہتی ہوں میں میرے جیسے عام بولے بھائی لائن لسٹ کہاں لگائی کیوں نہیں ہے آپ نے تو یہ ایک خاص بتائیں کہ ہر دکان پہ ایک بورڈ لگا نہ ہو چاہیے کہ یہاں پر ایک لسٹ ہو کہ کل پھر ملیں گے ابرتے سورج کی طرح اپنا خیال رکھے گا مجھے دعوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ